زکریہ علیہ السلام بوڑے بھی ہو گئے اور ان کے اولاد بھی نہیں ہیں تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے فوراں دعا مانگی اے اللہ تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے بڑا بے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا تو بڑا بے میں اللہ نے آپ کو یہیہ علیہ السلام دی اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنا مبارک خاندان جس کی قرآن تعریفیں کر رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے زکریہ اور ان کی زوجہ ہم سے دعائیں مانگا کرتے تھے نیکی میں ایک دوسری سے آگے بڑھ چڑھ کے پہل کیا کرتے تھے اتنا مبارک خاندان لیکن زکریہ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا سر پہ آرہ رکھ کے چلا دیا گیا یہیہ علیہ السلام کو بھی قتل کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی اس سے بدا چلتا ہے بھائی یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے یہاں بڑے بڑے پیارے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا سروں پہ آرے رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیئے لیکن نہ آسمان حرکت میں آیا نہ زمین میں جنگش ہوئی کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو غافل مَس سمجھو اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْسَارِ میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے حساب و کتاب کا ورنہ سوچو قرآن جن پیغمبروں کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں ان کے قاتل کتنے بدبخت ہوں گے کتنے بدبخت ہوں گے